عدالت میں جو ڈسکشن ہوئی اس پر ایک فیصلہ آ گیا نا کہ اپیلیں بحال ہو گئی ہیں تو ہو نہیں تھی ہمیشہ سے اپسکانڈر جب سرنڈر کرتے ہیں تو قانون اپنا کام شروع کر دیتا ہے میاگل اور انگزیب نے جو اسلامباد آئی کورٹ کے جسٹس ہیں انہوں نے دو دن پہلے بھی سوال اٹھایا تھا آج بھی انہوں نے سوالات کیے ظاہر ہے کہ انہیں بدلتے ہوئے رنگ نظر آرے تھے نیب کے کہ کبھی سزائیں اور اب وہ کہتے ہیں نا ہمیں ریس چاہیے چونکہ حالات بدل گئے اس وقت کی رجیم کی یہ خواہش اور کوشش تھی سپریم کورٹ سے لے کے اتصاب عدالت اور ہائی کورٹ تک کہ نواز شریف کو کوئی ریلیف نہ ملے اتنی کہانی تھی آج حالات بدل گئے جب سٹیٹ کو ضرورت پڑی ہے اور انہوں نے مریم نواز تو بہت پہلے بری ہو گئی تھی کیپٹن سفدر بری ہو گئے تو کوئی بچا نہیں تھا صرف یہ تھا اور جواب دیا تھا نیب نے اس وقت بھی کہ ہمارے پاس نواز شریف کے خلاف فلیٹس کی ملکیت کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو روک دیا گیا تھا اس وقت کہ اچھی کہ جب وہ آئیں گے تو دیکھیں گے اور الازیزیہ میں جج ارشد ملک نے خود مان لیا تھا کہ ان سے ایک کمپرومائز ویڈیو دکھا کے یہ فیصلہ لکھایا گیا تھا یہ چیزیں سامنے آگئیں لیکن اس وقت چیف جسٹس تھے عاصف سعید خوصہ انہوں نے جج کے بارے میں تو فیصلے کرا دیئے سارے وہ نوکری سے بھی نکال دیا گیا لیکن نواز شریف کے ساتھ جو سلوک جج صاحب کے ذریعے کیا گیا کہا کہ جب ان کی اپیلے سنیں گے تو پھر ہم اس وقت ہائی کورٹ فیصلہ کر لیں تو اب ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی کہ یہ کیس ختم یا یہ واپس نیب کے پاس جائے گا اتصاب عدالت میں اب آپ دیکھیں پاکستان کے اندر حالات کس طرح بدلتے ہیں کہ پی ٹی آئی جس کا ہر جلسہ مولانا فضل الرحمن پہ تبرہ شروع کرنے سے ہوتا تھا آج مولانا فضل الرحمن کی اقتداء میں مقتدی ہوئی انہوں نے وہاں نماز ادا کی اسد کیسر اور باقی وفد نے کیونکہ کوشش شروع ہوئی ہے کہ ایک نیا پی ڈی ایم بنا لیا جائے جس میں پیپلز پارٹی بھی ہو مولانا بھی ہو ان کی اقتداء میں مقتدی پی ٹی آئی ہو اور الیکشن کی ڈیٹ اور اپنے لیے راستہ چنا جائے